ہلو گائیس ونس اگن ویلکم بیکن میری یوٹrive چینل ہم ایریٹیل ایٹر سی ایچ 40 ٹیونٹ پر ڈسکس کرنے والے ہیں ایریٹیل ایٹر سی ایچ ٹیونٹ کی uses کیا ہے اس ٹیونٹ کی dose کیا ہے اس ٹیونٹ کے side effect کیا ہے ruit تر انڈیکیشن کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہے ہیں ایری ٹیل سی ایش ٹیبلٹ کے اندر آپ کو دو کمبینیشن دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا ہے اس کے اندر تیل می سارٹن جو 40 ایم جی کی سریند میں ہے اور دوسرا ہے اس کے اندر کلو تیلیڈون جو 12.5 ایم جی کی سریند میں ہے اور گائز اس ٹیبلٹ کو ایریس لائف سائنس لیمیٹیڈ کمپنی بناتی ہے بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کی پرائس کیا ہے تو یہ پندر ٹیبلٹ کس کی پوری اس ٹی پیج اس کی پرائس ہے سو گائز اس ٹیبلٹ کا کام کیا ہے اس ٹیبلٹ کی یوز کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گائز اس کے اندر جو آپ کو دو مولیکل ملتے ہیں وہ ایک انٹی ہائپرٹینسیب میڈیسین ہے مطلب بی پی کو نورمل رکھنے کے لیے بی پی کو کنٹرل کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کے استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی پیشنٹ کا بی پی بڑا ہوا ہے اچانک بی پی بڑھ جاتا ہے جو اسے بی پی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو اس کا بی پی کو نورمل رکھنے کے لیے بڑے ہوئے بی پی کو نورمل رکھنے کے لیے ڈاکٹر اس ٹیبلٹ کو پسکائب کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ٹیلمی سائٹن ہے اور کرو تھیلیڈو نے دونوں انٹی ہائپرٹینسیب میڈیسین ہے دونوں کو کام کرنے کا طریقہ لیکن دونوں بی پی کو ہی کنٹرل کرتی ہے ٹیلمی سائٹن اس کے اندر جو ہے وہ ایک انجیو ٹینشن ریسپٹر بلوکر کلاس کے میڈیسین ہے آپ اسے ایسا بھی کہہ سکتے گی ایک بیسو ڈائیلیٹر ہے جو سکڑی ہوئی نسے ہوتی ہیں ہمارے شریک کے اندر جس کی وجہ سے بی پی بڑھتا ہے تو ان سکڑی ہوئی نسے کو واپس ڈائیلیٹ کر کے واپس چھوڑا کر کے واپس ریلیکس کر کے بی پی کو نورمل رکھتی ہے اور کرو تھیلیڈو نے ایک ڈائیلیٹک میڈیسین ہے جو کلوٹ ہیلیڈو نے وہ یورین کا فورمیشن کو بڑھاتی ہے یورین کا ایکسکریشن کو بڑھا دیتی ہے جس سے بلڈ کا وولیم کم ہو جاتا ہے اور بی پی نورمل ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے لیکن دونوں بی پی کونوں ہی نورمل کرتی ہیں بات کرتے ہیں اس کیوڈیٹ کے ڈوز کیا ہے تو اس کیوڈیٹ کا جو ڈوز ہوتا ہو وہ پیشنٹ کی میڈیکل کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سب ہی پیشنٹ کا جو میڈیکل کنڈیشن ہوتا ہے سب کا ڈیپینٹ ہوتا ہے تو دوکٹر پیشنٹ کا ایج پیشنٹ کا ویٹ پیشنٹ کا جینڈر دیکھ کر پیشنٹ کا بی پی کتنا پڑھا ہے اور کس بیماری کے وجہ سے پڑھا ہے سب ہی کنڈیشن دیکھنے کا دوکٹر اس ٹیبلیٹ کا دوز پرسکائے پڑھتے ہیں اور گائز یہ شیڈیوڈ ایج دک کی میڈیسن ہے مطلب بینے ڈوکٹر کے پرمیشن کا آپ اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں سو گائز نورمالی ڈوکٹر اس سے ون ٹیبلیٹ پڑھ لے مطلب کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد پرسکائے کرتے ہیں دن میں ایک بار اس کی ایک ٹیبلیٹ بات کرتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے سائیڈ ایفک ہے تو اس ٹیبلیٹ کو لینے کے بعد آپ کو چکر سے آ سکتا ہے ٹائیڈ نیسے فیل ہو سکتا ہے نوزی اور وومنٹنگ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے ڈائیلیا اور لوز موشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کمھر میں دھر شروع ہو سکتا ہے ابڈومینل پین ہو سکتا ہے تو اس کے کچھ کچھ کومی سے سائیڈ ایفکٹ ہے اگر آپ اسے سائیڈ ایفکٹ نوٹیس کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سائیڈ ایفکٹ نوٹیس کرتے ہیں تو ڈوکٹر کے ساتھ فوراں کنسل کریں سو گائز بات کرتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے کونٹر انڈیکیشن کیا گی کن کنڈیشن میں آپ اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو اس ٹیبلیٹ سے ریلیٹیل الرجی ہے یا ٹیلمی سارٹین یا کروہ تھیلیڈون سے ان کی کسی بھی ٹائپس کی میڈیسین سے الرجی ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا آپ ایلکل کا کنزپشن کرتے ہیں مطلب بیئر یا وائنشن میں آپ اس ٹیبلیٹ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا پریگنٹ ہے بریس فیڈنگ کرواتے ہیں لیور یا کنیو پرولم ہے تو ان کنڈیشن میں آپ اس ٹیبلیٹ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور گائز اس میں اس ٹیبلیٹ پر وارنگ دی ہوئی ہے کہ اس ٹیبلیٹ کے لینے کو دوران اگر آپ پریگنٹ ہو جاتے ہیں آپ کو پریگنسی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو اس ٹیبلٹ کو لینا فوراں چھوڑنا ہوگا نہیں تو اس ٹیبلٹ سے آپ کے بیبی پر سیوئر انجری ہو سکتی ہے یہاں تک کہ دید بھی ہو سکتی ہے تو اس ٹیبلٹ کو فوراں لینا چھوڑنا ہوگا اور ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہوگا سو گئیس یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہوگئی اس ٹیبلٹ کے بارے میں سو اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے کیونکہ ہم میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹاپکس اور میڈی سینس پر ویڈیو بناتے ہیں سو گئیس اس ویڈیو کے لائک ضرور کریئے گا تو ملتے ہم اگلی ویڈیو میں Thank you so much for watching this video